پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جاری لاکڈاؤن سے ہونے والے معاشی نقصان اور غریب دہاڑی دار طبقے کو ریلیف پیکج کے حوالے سے بحث عام ہیں اس حوالے سے اب سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا پاکستانی معیشت اور موجودہ صورتحال میں حکومت کے آپشنز کے حوالے سے چشم کشا تجزیہ سامنے آیا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا نے ساما ٹی وی کے پروگرام سوال کی مذبان امبر رحیم شمسی کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ ملک میں اگلے چند ماہ میں چھے لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے جبکہ دو کروڑ لوگ غربت میں تھکیل دیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ منفی گروت ریٹ کا تجربہ شاید پاکستان کو اپنی تاریخ میں آخری بار 1951-52 میں ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام کا دائرہ کار مزید وسیع کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ ہی عرصے میں ملک میں بھوک پڑنے کا خدشہ ہے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے اعلان کرتا 1.4 ارب ڈالر کی امداد کا مطلب ہے کہ پاکستانی حکومت کے پاس غریب دہاڑی دار طبقے کو ایک مکمل ریلیف پیکش دینے کے لیے کافی گنجائش بن چکی ہے جبکہ شرح سود میں 4 سے 5 فیصد کی خاطر خواہ کمی سے بھی وفاقی بجٹ میں کرزوں کی کم شرح سود پر ادائیگی سمیت دیگر سمٹوں سے حکومت کو ایک ہزار ارب تک کا ریلیف ملے گا اس لئے ریلیف پیکش کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے اس سوال کے جواب میں کہ وزیر آزم کا معیشت بچانے پر زور ہے اور وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ انسان بچائے جائیں کیونکہ معیشت زندہ ہو سکتی ہے انسان نہیں ان دونوں میں سے کون سے ہی ہے سابق وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ان کے نزدیک اس وقت تمام توانائیاں انسانی جانے بچانے پر صرف ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اب حکومتی خزانے میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ عوام کو لوگ ڈاؤن میں اتنی سہولت پہنچا دے کہ ان پر لوگ ڈاؤن بہت گران نہ گزرے حفیظ پاشا نے انکشاف کیا کہ معیشت کی خرابی کا ذمہ دار صرف کرونا وائرس نہیں ہے اس سے قبل بھی پاکستانی معیشت کو بھاگ نہیں لگے ہوئے تھے تب بھی معیشت کمزور تھی تاہم اب تو اس کے بگاڑ میں بہت اضافہ ہو چکا ہے اور خدشہ ہے کہ یہ مزید ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ دعویٰ کہ وہ ریلیف پیکج کے تحت بارہ سو پچاس ارب روپے خرچ کر رہے ہیں آئی ایم ایف اسے نہیں مانتی آئی ایم ایف کے مطابق یہ کل پانچ سو ارب کا پیکج ہے کیونکہ باقی رقم تو وہ ظاہر کی گئی ہے جو اس سے پہلے بجٹ کا حصہ ہی تھی اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ایک سو چوالیس ارب جبکہ دو سو چوالیس ارب روپے گندم کی خریداری کے مختص کردہ ہیں جن کو سوبوں نے خرچ کرنا ہے نہ کہ وفاق نے انہوں نے کہا کہ ہاٹ منی کو بلند شرح سود رکھ کر ملکی خزانے میں لانے کی پالیسی غلط تھی کرونا کے ایک جھٹکے نے ٹریئری بلز میں سے اسی فیصد سرمایہ کاری نکلوا دی لیکن وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا گزشتہ پروگرام موطل ہونے کی وجہ سے اب شاید حکومت کو پانچ سو ارب ڈالر ہی مل سکیں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق موجودہ صورتحال خطرناک حد تک خراب ہے اور اسے نمٹنے کے تین طریقے ہیں حکومت ان دہاڑی دار افراد تک رقم براہ راست پہنچائے جو کسی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اس کے لیے دو سو ارب روپے مختص کیے جائیں حکومت درمیانے اور چھوٹے کاروباری طبقے کو براہ راست ریلیف دے تاکہ وہ لوگوں کو نوکریوں سے نہ نکالیں اور احساس پروگرام کو ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں سے بڑھا دیا جائیں جبکہ پیسے چار ماہ کے وقفے کے بجائے ڈیر سے دو ماہ میں تقسیم کیے جائیں حفیظ پاشا کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات غیر معمولی اقدامات کا تقاضہ کرتے ہیں جن کو لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوگا جبکہ دو ہزار تئیس الیکشن کے بعد کی اگلی حکومت پی ٹی آئی حکومت سے زیادہ بری معیشت ترکے میں حاصل کرے گی موسیقی